یہ منظر ایک گھنے جنگل کا ہے جس میں بلندوں بالا درک اور چمکتی ندیاں ہیں واہ کیا خوبصورت جنگل ہے میں حیران ہوں کہ اس میں کیا راست پشیدہ ہے جیسے ہی لیلی جنگل کی گہرائیوں میں کھونتی ہے اسے ایک پشیدہ راستہ معلوم ہوتا ہے ترمیان میں ایک قدیم بالود کا درکت ہے جس کی شاکھیں آسمان کی طرف جاتے ہیں یہ درکت خاص محسوس ہوتا ہے شاید اس میں کوئی جادوی بات ہو اچانک ایک چمک درکت سے نکلتی ہے اور اس سے پہلے کہ لیلی کوئی دردے عمل ظاہر کرے وہ ایک چمکتی ہوئی روشری میں لپٹی ہوئی خود کو محسوس کرتی ہے اور دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے لیلی اپنے آپ کو رنگ برنگے پھولوں چمکتی ہوئی ندیوں اور چھوٹی چھوٹی مکلکات سے بھری ہوئی ایک دلکش دنیا میں پاتی ہے اسے احساس ہوا کہ وہ پڑیوں کی سرزمین گئی یہ جگہ ناقابل یقین ہے لیکن میں گھر واپسے کا راستہ کیسے تلاش کروں اسپاکر نامی ایک شرارتی پڑی نمودار ہوتی ہے سلام اے مسافر آپ ہماری پڑیوں کی دنیا میں ہیں آپ یہاں کیسے آئی میں جنگل کی کھوچ کر رہی تھی اور اتفاق سے یہاں پہنچ گئی کیا آپ مجھے گھر واپس جانے میں مدد کر سکتی ہیں ہم شاید لیکن پہلے آپ خود کو ہماری مدد کے قابل ثابت کریں تین کام مکمل کریں اور میں آپ کو آپ کی دنیا میں واپس جانے میں مدد کروں میں تیار ہوں آپ کو ایک کرسٹل جھیل کے نیچے ہوئے ہوئے خزانے کو دوبارہ حاصل کرنا ہوگا جس کی افاظت ایک خوفناک آپ بھی ساب کر رہا ہے لیلی بڑی بہادروں کے ساتھ اس ساب سے لڑتی ہے اور اپنی تیز سوچ کے ساتھ وہ ساب کو پیچھے چھوڑتی ہے اور خزانے کو پا لیتی ہے دوسرا ٹاکس لیلی کا یہ تھا کہ لیلی کو ایک سمجھدار بھوڑے اُلو کی پہلی کو حل کرنا تھا لیلی اُلو کے پاس پہنچتی ہے جو جادو کے باگ کے درخت کی افاظت کر رہا تھا اُلو سے ایک پہلی پوچھتا ہے وہ کیا ہے جس کی آنکھ نہیں پھر بھی روتا ہے اس کے پر نہیں لیکن اُڑتا ہے لیلی نے بڑی حوشیار اور استدار کے ساتھ اس کو جواب دیا بادرو لیلی کا تیسرا ٹاکس لیلی کو ایک گمگین یونیکون کے ٹوٹے ہوئے دل کو خوشی میں بدلنا ہوگا ہم دردی کے ساتھ یونیکون کی افسودہ کہانی کو سنتی ہے اور لیلی اسے تسلیح دیتی ہے اور اس کے دل کو خوشی اور مسررت سے بھر دیتی ہے تینوں کام مکمل ہونے کے بعد لیلی واپس اس شرارتی پڑی کے پاس جاتی ہے جو اس کی بہادری اور اکلمندی پر اسے مبارک بات پیش کرتی ہے سپارکر نے اسے پڑیوں کا سچا دوست ثابت کیا گئے وادے کے مطابق سپارکر نے لیلی کی مدد کی سپارکر کی چھڑی کی لہر کے ساتھ لیلی کو جنگل میں واپس لے جاتی ہے جہاں قرین بلوتوں کا درخت ہے لیلی وہاں پہنچ کر سپارکر کا شکریہ ادا کرتی ہے اور وہ خود سے کہتی ہے قریوں کی اس خوبصورت دنیا کو کبھی نہیں میں بھیلوں گی موسیقی موسیقی موسیقی